کی کابشوں کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اب وہ صرف پاکستان کے لیڈر نہیں رہے بلکہ دنیا اسلام کے لیڈر بنے ہیں صرف پاکستان تک بات نہیں رہ گئی دنیا اسلام کے تمام مسلمانوں کے دکھ درد کی دعا بنے ہیں اور الحمدللہ یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے یہ پورے پاکستان کو دنیا اسلام میں بلکل کھڑا کر کے رکھ دی دیا ہے انہوں نے سہنی تاکتوں کے سامنے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں یہاں عمران خان صاحب کے ویژن کو آگے لے کے چلوں ان کی کاوشیں جو رہی ہیں چار سال ان کو آگے لے کے چلوں اور میرا اپنا تجربہ بھی الحمدللہ یہی رہا ہے کہ میرے جتنے کام تھے اس کا میور تھا عام آدمی غریب آدمی اور غریبوں کے بچے اور مفتعلیم دینا اور پھر ایسا کام کرنا کہ جہاں کہیں کسی کو تکلیف ہو سب سے پہلے میری بنائی ہوئی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ون ون ٹو ٹو اس دکھ دد میں ان کے گھر والوں سے پہلے پہنچتی رہی ہے اور یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں نے وزیر اعلیٰ دوزار چار میں بنتے ہی پورے صوبے کے اندر تعلیم کو عام کرنے کے لیے تمام فیس نہیں صرف معاف کی بلکہ کتابیں بھی فریدیں اور بات تو وہ ہوتی ہے کہ جو پروجیکٹ چل دے اور جس کی تعریف اپنے نہ کریں بلکہ ورڈ بینک کے پریزنٹ صاحب بول بول فاس ہر سال نیشنل ان کی جو ورڈ بینک کی میٹنگ ہوتی تھی میرا نام لے کے کہتا تھا میں باقی صوبوں کو کہہ رہا ہوں چائنہ کے چھوٹے صوبوں کو اور ہندوستان کے صوبوں کو کہ ان کو فالو کریں تو الحمدللہ ہمارے بنائی ہوئے وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں اور پھر پاکستان کا قیام ایک نظریہ اسلام کی بنیاد پر عمل آیا تھا جس کے حصول کے لیے برے صغیر کے مسلمانوں نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا بے اشمار قروانیاں ہیں ان کی اسلام کو پاکستان میں لانے کے لیے اور پھر آپ کے قائد میرے قائد ہم سب کے قائد جناب قائد اعظم نے جو وی ان دیا تھا اس کو عمران خان صاحب نے آگے بڑھاتے ہوئے جو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی انشاءاللہ انہی بنیادوں پر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے رانمہ حصولوں کو آگے لے کے چل رہا ہوں اور میں یہاں یہ بھی اعلان کر رہا ہوں کہ اس ویجن کی عملی مثال یہ ہے کہ سود کی لانت کو ختم کرنے کے لیے میں لے کے آ رہا ہوں ایک ایسا قانون کہ جو سود میں جو پرافٹ بنائے گا جو سود کا کام کرے گا اس کو پانچ سال کی سزا دی جائے گی کیونکہ کیونکہ قرآن شریف میں یہ بات ایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے قرآن شریف کے اندر آپ پڑھیں ساف لکھا ہوا ہے جو سود کا کاروبار کرے گا جو اس سے فیضہ اٹھائے گا جب قیامت کے روز آپ ان کو دور سے پچھان لیں گے ان کے موں کالے ہوں گے کالے موں سے اٹھیں گے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس لانت کو ہم ختم کر کے رہیں گے میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا یہاں بہت سارے جو تکلیفیں ہیں ان کو ہمارے لوگوں کو اس میں عمران خان صاحب کا جو ویجن ہے ہیلتھ کارڈ کا میں یہاں خاص طور پر مہترمہ راشدہ بیگم کو راشد بیگم کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس کارڈ کو جس کو شباز شریف کی حکومت نے اور بچہ جمہورہ کی حکومت نے بند کر دیا تھا وہ ہم نے اتنی تیزی سے شروع کیا ہے کہ الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ یہ کارڈ پہنچے گا دھیاتوں میں پہنچے گا پنجاب کے ایک ایک کونے میں پہنچے گا انہوں نے تو صرف اپنی جیبیں بھری ہیں کسی کے دکھ درد میں شامل نہیں ہوئے پپندی لگا دی جی کے بیگم میں چین سے نہیں باٹھوں گا جب تک جنہوں نے ان کے ساتھ جاتی کی ہے ایک ایک کا بدلہ نہ لیا جائے گا اور ایسا بدلہ لیا جائے گا کہ ان کی ساتھ ساتھ پستیں یاد رکھیں گی کہ کوئی آیا تھا اور اس نے جواب اس طرح نہیں دیا تھا اس طرح نہیں دیا تھا ایسا دیا تھا کہ وہ یاد کرے گا لیکن میں قانون کے تحت بھی مجھے آتا ہے کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ اور اوے اس سنہاللہ اس سنلو تو تو فانسی کی نشانی ہے وہ وہ میرے دل میں بات اتر گئی ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جب گولیاں تم چلا رہے تھے سنہاللہ اس حاملہ خاتون کی بیٹی کی آج جو ہے وہ ساتھ میں اسمان تک میں دیکھ رہا تھا کہ ضرور اللہ تعالیٰ سن رہا ہے دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتی سنہاللہ تم جیلوں کے پیچھے جانے والے ہو اور ہم کیس رانے والے ہیں تمہارے خلاب اور مجھے اللہ کے اپنے 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 اللہ کے اوبر پورا اتقاد ہے فانسی کی سزا ہوگی انشاءاللہ اس سے کم نہیں ہوگی اور مارڈل ٹاؤن کے مارڈل ٹاؤن کے دیکھیں ویڈیو بھی ساتھ چل رہی ہے میں یہ کہوں گا کہ فانسی ہوگی خان صاحب اگر دنیا آپ کو کہے گی تو آپ ان کو جک دے دیں اس میں شریف نہیں بچیں گے آپ بے فکر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا اس کی ایک وجہ ہے ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کے کام کے پیچھے اور میری اس تاوش اور ان کو سزا دینے کے پیچھے عمران خان